موسیقی فتبات پر زندگی بسر کرنے والے بچوں کے لیے سکول اور نشہ آور ادویات کے آدھی نوجوانوں کی مدد امریکہ میں پاکستان کے سفیر احزاز احمد چودری نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے واشنگٹن کے ایک تینک ٹینک انٹرناشنل انسٹیٹوٹ فور سٹیٹیجک سٹاڈیز کے زیرے تمام ایک گفتگو میں شرکت کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ دہشتگردوں کے خلاف کاروائیوں سے لے کر سائنس تعلیم اور انسانی ترقی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افانستان میں امن کا خواہاں ہے اور افانستان میں دہشتگردی کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے ہمارا پیغام یہی ہے کہ آئیے مل کر کام کریں کیونکہ مل کر کام اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جو دہشتگرد ہے وہ سب کا مشترکہ دشمن ہے اس کا نہ کوئی دین ہے نہ مذہب ہے نہ فرقہ ہے نہ ذات ہے اور نہ پاد ہے اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دہشتگردوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں سارے کے سارے افغانستان میں امن آنا بہت ضروری ہے کیونکہ افغانستان میں امن آئے گا تو خطے میں امن آئے گا پاکستان میں حالی میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں دہشتگردوں کے خلاف بھی اور معاشی میدان میں بھی تو اس کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو کیونکہ افغانستان میں اگر بدامنی رہی افغانستان حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ الزام تراشیوں کے سلسلے سے ہٹے اور آئے مصبت اور تعمیری انداز میں کام کریں حالی میں امریکہ نے پاکستان کو کوالیشن سپورٹ فنڈ کے تحت سال دوہزار سولہ کے لیے مختص پچاس ملین ڈالر کی امدادی رقم کی ادائیگی نہ کرنے کا اعلان کیا تھا تبکہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں امریکہ کی نئی حکمت عملی کا اعلان جلد کر دیا جائے گا مسلمانوں کی جانب سے شدید احتجاج کے بعد اسرائیلی حکومت نے مسجد اقصہ سے سیکیورٹی آلات اور میٹل ڈیٹیکٹرز کے بعد سیکیورٹی کیمرز اور ریلنگز بھی ہٹا دی ہیں قوم متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیا گوٹریز نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی جانب سے احتجاج پر تحمل کا مظاہرہ کریں مسلمان رہنماؤں نے مسجد اقصہ کا جائزہ لینے کے بعد علاقے کے مسلمانوں کو نماز کے دائیگی اور مسجد کے اندر کرنے کی ہدایتی ہے اسرائیل کی جانب سے چولہ جولائی کو مسجد اقصہ کے نزدیک فائرنگ میں دو پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد مسجد کے داخلی دروازوں پر جالیاں اور میٹل ڈیٹیکٹرز نصر کرنے کے خلاف فلسطینی زبردست احتجاج کر رہے تھے اردن سمیت کئی عرب مالک نے اسرائیل سے مسجد اقصہ کے گرد سیکیورٹی انتظامات جالیاں بیریئرز اور میٹل ڈیٹیکٹرز ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا واشنگٹن میں سیاسی گہمہ گہمی جاری ہے گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے نیویوک ٹائمز کو ایک انٹریو میں امریکی ٹارنی جنرل جیف سیشن سے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ اور ان کے اہل خانہ کے روسی عہدداروں سے مبینہ روابط کی تفتیش سے خود کو الگ کر لیا تھا اس ہفتے بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے امریکی ٹارنی جنرل پر ادم اعتماد کے اظہار کی کئی ٹویٹ سامنے آ چکی ہیں اس باتے میں مزید جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں امان اظہر کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پر موجود ہیں جی امان بتائیے کیا اپ ڈیٹس ہیں اب تک کی جی تابندہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اٹونی جنرل جیف سیشنز کے بارے میں تنقید کا سلسلہ تیسرے دن بھی جاری رہا جب کل انہوں نے بودھ کے روز یہ ٹویٹ کی اور ان سے پوچھا کہ آخر ابھی تک انہوں نے جیف سیشنز نے جو قائم مقام ایف پی آئی ڈیریکٹر ہیں ان کو ان کے عہدے سے برخواست کیوں نہیں کیا حالانکہ ان کی بیگم کے ہیلری کلنڈن سے تعلقات کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں تب سے واشنگٹن میں کچھ یہ تاثر زور پکڑا ہے کہ شاید صدر ٹرمپ جیف سیشنز کو ان کے عہدے سے برخواست کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سیشنز ان کے اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے انہی حالات کا ہم نے احاطہ کیا اس رپورٹ میں آئیے دیکھتے ہیں صدر ٹرمپ کی جانب سے اٹرنی جنرل جیف سیشنز پر دباؤ میں کمی دکھائی نہیں دیتی اطلاعات کے باوجود کہ ان کی بیگم نے دیموکرائٹک کیمپ سے انتخابی مہم کے دوران رقم وصول کی تھی صدر کا اٹرنی جنرل کو تنقید کا نشانہ بنانے کی وجہ سیشنز کا روح سے متعلق محکمہ انصاف کی تحقیقات سے اپنے آپ کو الہدہ کرنا تھا بودھ کو پائٹ ہاؤس میں بریفنگ کے دوران ذرائع بلاک کے نمائندوں نے بارہائی سوال پوچھا کہ آخر صدر سیشنز سے مصطافی ہونے کو کیوں نہیں کہتے یا اہدے سے کیوں نہیں اٹا دیتے ڈیموکرائٹک سینیٹر ڈک ڈرب ان کا کہنا ہے صدر ٹرمک کا اٹرنی جنرل سے سلوز ظالم آنا اور غیر ضروری ہے اور صدر کے منصب کو زیب نہیں دیتا ریببلکن سینیٹرز میں بھی اس بارے میں تشویش پائی جاتی ہے مجھے امید ہے کہ صدر اس بات کا احساس کریں گے کہ سیشنز بہت اچھے شخص ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور انہیں ان کی موجودہ جگہ پر رہنے دینا چاہیے اور آج تک تو وہ وہی ہیں ایک اور ریببلکن سینیٹر نے خبردار کیا ہے کہ سیشنز کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے نتائج ہوں گے اگر کسی بھی وجہ سے سیشنز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ مزید عہدے پر نہیں رہنا چاہتے تو مجھے معلوم نہیں کہ فیل وقت سینیٹ نئے امیدوار کی تصدیق کرے گی وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ سیشنز اور صدر ٹرمپ کے درمیان خلیج پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر سیشنز محکمہ انصاف کو ان سرکاری لیکس کی تحقیقات کا حکم دیں جنہیں ٹرمپ پریشان کن سمجھتے ہیں جی جیسے کہ آپ نے دیکھا اس تناظر میں اب تجزیہ کار واشنگٹن میں اس بات پر نظر جمائے ہوئے ہیں کہ کیا اس تناؤں کے باعث ریپبلکن کیمپ میں مزید کوئی درار یا تقسیم سامنے آتی ہے جس کے باعث ایسا ہونے کی صورت میں شاید وائٹ ہاؤس کے لئے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ تھے امان نظر جو ہمیں واشنگٹن کی سیاسی صورتحال کا اپ ڈیٹ دے رہے تھے اور امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں پر ہونے والے ایک حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلمان امریکی معاشرے میں اپنے مقام کے بارے میں کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہے لیکن وہ اب بھی امریکی خواب پر یقین رکھتے ہیں پیو ریسٹ سینٹر کے سروے کے مطابق اس سوال کے جواب میں کہ کیا آپ امریکی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں 89 فیصد یعنی 89 پرسنٹ نے اس کا جواب ہاں میں دیا جبکہ مہنس 7 فیصد نے کہا کہ نہیں اس سوال کے جواب میں کہ کیا امریکی مسلمان مذہب اسلام کو امریکی معاشرے کا حصہ سمجھتے ہیں 39 فیصد مسلمانوں نے اثبات جبکہ 62 فیصد نے جواب نفی میں دیا سروے کے مطابق 64 فیصد امریکی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف تاثب پایا جاتا ہے صرف 23 فیصد نے اس سوال کے جواب میں نہیں کا لفظ استعمال کیا لیکن سروے کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی مسلمانوں کی غالب اقصریت کے اندر مصبت اور خوشگوار احساسات پایا جاتے ہیں کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا وہ خود اپنی زندگیوں سے مطمئن ہے اور امریکہ میں مسلمانوں کی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں امام زیا سے جو امریکی ریاست ورجینیا میں مسلمان کمیونٹی میں میک سپیس کے نام سے ایک تنظیم چلا رہے ہیں اور اس وقت بزریا سکائپ ہمارے ساتھ ہیں امام زیا بہت شکریہ ویو 360 کے لیے وقت نکالنے کا ابھی ہم نے امریکی مسلمانوں کے بارے میں تازہ ترین سروے پر نظر ڈالی ہے آپ مسلمان کمیونٹی کے بہت قریب ہیں آپ کے خیال میں امریکی مسلمان اپنے آپ کو امریکی معاشرے میں آج کہاں دیکھ رہے ہیں سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے جتنے بھی چیلنجز اور مشکلات ان کو سامنا سامنا کر رہے ہیں یہ بھی گزشتہ ایک دو سال سے خفیقا پھر بھی اس سروے کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے دائر ہوتا ہے کہ مسلمان حدید تک بھی بہت پر امید ہے اور بہت بھی اپسیمیسٹک ہے اپنے کیوچر کے بارے میں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس بات کی نشاندئی تردی ہے کہ مسلمان بہت زیادہ بہت بصیرت کے ساتھ ان مسائل کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو وقتی جو منفی جو کچھ صورتحال سیاسی صورتحال ہے ابھی مسلمانوں کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ بہت کی وقتی ہے اور ان کے جو جڑے ہیں مسلمانوں کے ان کے جو تعلقات ہیں ان سے سیٹھے ہیں اور دوسرے جو اپنی کمیونیٹیز میں جتنے وہ بہت ہی آکٹیو ہے تو اس کے بنا پر وہ آئندہ پر نظر رکھتے ہوئے ہیں ان کو وہ بہت ہی آپٹیمسٹک ہیں اور اس کو مایوکس نہیں ہیں بالکل جس طرح کہ آپ کو ایک سروے پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں امام زیادہ اگر ہم پچھلے ایک سال کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں چھے مہینے گزر چکے ہیں امریکہ میں ایک نئی انتظامیہ ہے حالات تبدیل ہوئے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تاثب پر مبنی رویوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس سروے میں اس سوال کو بھی سامنے رکھا گیا آپ نے اس کا جواب پڑھے ہیں سروے کو دیکھا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جی میں سمجھ رہا ہوں کہ جو منفی جو کچھ رویہ ہے مسلمانوں کے خلاف وہ تھوڑا سا ابر گیا ہے زیادہ بھی جو پولیلیکل ریڈرک کے نتیجے میں اور جو بھی موجودہ انتظامیہ کے بعد جو پالیسیز ان خود کا بھی کچھ اثر ہے اس میں تو اس کے باوجود اب دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کو جتنے سوالات اس سروے میں پہنچے گئے ہیں سب کے جواب میں تقریباً ان کا جواب اور انداز بہت ہی مصبت اور بہت ہی آفتمسک ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک پشتبار بات ہے اور اس سے تمہیں ایک نیسی پر کہوں کہ مسلمان انشاءالوہ آئندہ بھی ادھر رہیں گے اور اپنے دین اور اپنے کلچر چاو بہت ہی جی بالکل امام مسوت باتوں کیا آپ نے بات کی لیکن اس سروے کے مطابق انچاس فیصد مسلمان امریکہ میں اور دنیا میں اسلام کے نام پر شدت پسندی کو لے کر فکر مند ہے جبکہ صرف 26 فیصر نے اس بات کا جواب نام میں دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کنسرن ہے مسلمانوں کے لیے اسلام کے نام پر شدد پسندی بلکل اسلام کے نام پر جو شدد پسندی موجود ہیں جو پائے جاتا ہے دنیا بر میں اور مغرب میں بھی تو ایک کنسرن تو بہت ہی شدید کنسرن ہے کیونکہ جو تعداد کے لحاظ سے تو وہ بہت ہی کم ہے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بہت بہت پور اکسریت ادھر سب راہ اعتدال پہ ہیں اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں بلکل امام جیاب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے سائنسدان مسنوی طریقوں سے زمین کے درجہ حرارت پر کنٹرول کی ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس بارے میں تفصیلات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو بیو اے ڈاٹ کام پر جا سکتے ہیں جہاں اس کے علاوہ بھی بہت سی تازہ ترین خبریں اور منصوریز ویڈیوز موجود ہیں اور اب دیکھتے ہیں ورلگ ویو جس میں شامل ہوتی ہے دنیا دی مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جلکیاں ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ نیٹو کی تشویش کے باوجود ترک روس کا ایس فور ہنڈرڈ میزائل نظام خریدنے پر رضا مند ہے دوسری جانب روسی انٹیلیجنس کا بحری جہاز موسمی خرابی کے باعث ترکی کے ساحل سے ٹکرا کر ڈوب گیا عملے کے اکھتر افراد کو بچا لیا گیا چین کے مختلف صوبوں میں تفانی بارشوں اور سلاب نے تباہی مجا دی ہے شمالی علاقے کے یلو ریور کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے چین کے منگولین علاقے میں برگباری اور انڈوں کے سائز کے اولے برسے جس نے کئی گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچ جایا امریک ریاست اوہائیو کے شہر کولمبس کے ایک امیوزمنٹ پارک میں تقنیقی خرابی کے باعث جھولا ٹوٹ گیا حادثے کے باعث جھولے پر سوار لوگ ہوا میں لٹک گئے حادثے میں ایک شخص ہلاف اور ساس زخمی ہو گئے ہیں امریکی ریاست ورجینیا کے شنکا ٹک جزیرے میں سالانہ پونی سویم کا انقاط کیا گیا فیسٹیول میں دو سو سے زائد بونے گھوڑوں کو تیراکی کے ذریعے نو سو میٹر دور اسٹک جزیرے پر لے جایا گیا گھوڑوں نے یہ راستہ اٹھارہ منٹ میں تیہ کیا امریکہ میں ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امریکی حکومت کے اوفیشل ریکرڈز حاصل کر سکے تاکہ حکومت اور عوام کے بیچ کوئی پردانہ ہو جس قانون کے تحت امریکی عوام کو یہ حق دیا گیا ہے اسے فیڈم آف انفرمیشن ایک کہا جاتا ہے اور اس قانون نے اس مہینے اپنے پچاس سال بھی مکمل کر لیے ہیں یہ ہمارے ساتھ ساہر ماجد موجود ہیں واشنٹن میں موجود نیوزیم سے اس قانون کے بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ جی ساہر جی ساکر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت نیوزیم کے سامنے موجود ہوں ایک ایسا عجائب گھر جو امریکہ میں صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے وقت ہے اور جب بات ہو اظہار رائے کی آزادی کی تو وہ ناممکن ہے بینہ فریڈم بینہ انفرمیشن کے حصول کے مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ صحافیوں کے لیے فریڈم آف انفرمیشن ایکٹ حکومت کے اوفیشل ریکارڈز حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا سے کہہ رہا ہوں کہ اس قانون کے ذریعے میں نے کئی گورمنٹ ایجنسیز سے اوفیشل ریکارڈز حاصل کیے جن کی مدد سے میں گورمنٹ اوفیشلز کی کرپشن کو بے ناقاب کر سکا جیسن لیوپول نے سکائیپ پر ویوئے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی درخواست پر ہی پچھلے سال سابق سیکریٹری آف سٹیٹ ہیلری کلنٹن کی ہزاروں ایمیلز کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ریلیز کیا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیلری کلنٹن کے ایمیل اکاؤنٹ سے تقریباً ایک ہزار مزید صفات ریلیز کرے گا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہیلری نے ان تمام ایمیلز کیلئے اپنا ذاتی ایمیل اکاؤنٹ استعمال کیا تھا میرا خیال تھا کہ ان ایمیلز کی مدد سے عوام یہ جان سکے گی کہ ہلری نے سیکریٹری آف سٹیٹ کی ایسیت سے کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تاکہ لوگوں کو صدارتی الیکشن میں اپنا امیدوار چننے میں مدد ملے لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا ذاتی ایمیل اکاؤنٹ استعمال کیا تھا اس لیے کچھ ذاتی باتیں بھی منظر عام پر آ گئیں جو ایک سال سے زائد عرصے تک میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی اگرچہ Freedom of Information Act کو پاس ہوئے پچاس سال ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ادارے عوام کو معلومات دینے سے گریز کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں قانون کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس موجود ڈیٹا کے مطابق مختلف اداروں کی طرف سے معلومات چھپانے کی شرح میں پچھلے دس سالوں میں اضافہ ہوا ہے ایڈم مارشلز Freedom of Information Act سے متعلق کیسز پر کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس قانون پر پوری طرح عمل نہیں کیا جا رہا ہے لیکن صحافی اور Civil Society Organizations اپنے مشن پر اٹل ہیں اور ان کو اس لسلے میں مصبت نتائج کی امید ہے ابھی حال ہی میں Wall Street Journal کی ایک ریپورٹ کے مطابق نیو یارک میں صدر ٹرم کی رہائش رہائش گاہ ٹرم ٹاور میں امریکن ملیٹری کے کچھ اوفیشلز رہائش پذیر ہیں اور ان کا قرائےہ بائٹ ہاؤس کی طرف سے آتا ہے صدر ٹرم کا گھر ان کا ذاتی بزنس ہے وہ جس کو چاہے قرائے پر دیں لیکن کیونکہ وہ گورنمنٹ کو جواب دے ہیں اسی لئے صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ صدر ٹرم کے بزنس نے پیسہ کہاں سے آتا ہے جی ساقیب ساہر ماجد ہمارے ساتھ تھی ڈاؤن ٹاؤن واشنگن ڈی سی سے تینک یو ساہر ڈاکٹر کی ہدایت سے زیادہ مقتار میں دوا کھانے سے امبات ہو سکتی ہیں یہ ہم جانتے ہیں لیکن امریکہ میں ایسی امبات کی تعداد بڑھ رہی ہے ضرور سے زیادہ مقتار میں عدویات کا استعمال نشہ آور ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں افیون شامل ہو سکتی ہے امریکی نوجوانوں میں ایسی عدویات کا غیر قانونی استعمال خطرناک حد تک بڑھنے کے سبب ایسے ہائی سکول بنائے گئے ہیں جو نشے کے عادی نوجوانوں کی مدد کر رہے ہیں اس بارے میں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کھوٹ اکیڈمی کی طائل بلن ہائی سکول کے عام بچوں جیسے ہی نظر آتے ہیں لیکن اپنے ہم عمروں کے مقابلے میں انہیں کہیں زیادہ سنجیدہ مسائل کا سامنا ہے میں اس وقت ہائی سکول کے گیاروے سال میں تھا جب میں نے افیون اور کوکین کا بقاعدہ استعمال شروع کر دیا یہ دوستوں کے ساتھ مل کر موج مستی کرنے سے بڑھ کر میری عادت بن گیا اور میں اس کے اندر ایسے پھنستہ چلا گیا کہ باہر نکلنا ہونکی نا رہا ہے این لوئیس اب امریکی ریاست انڈیانا میں واقع وہ پکیڈنی کی مدد سے یہ عادت چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں این اکیلے نہیں امریکہ میں ہر سال اندازن تین لاکھ نو امر افراد نشے سے پیچھا چھوڑانے کے لیے مدد حاصل کرتے ہیں میں تیرہ سال کی تھی جب میں نے چرس کا استعمال کرنا شروع کیا یہی وجہ ہے کہ اب سنائیڈر ہوپ اکیڈمی میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے جیسے افراد کے ساتھ وقت گزارنے سے مدد ملتی ہے یہ ایک مختلف محول ہے کیونکہ میں سارا دن ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہوں جو میرے جیسے ہیں ہم اپنے اپنے تجربات کے بارے میں بتا سکتے ہیں جب میں دوسری سکول میں تھی تو وہاں عام لوگوں کے ساتھ ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ آپ کس مشکل سے گزر رہی ہیں ریچل گارڈنر ہوپ اکیڈمی چلاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا سادہ سا مقصد جانے بچانا ہے آئے بحالی کے لیے سپورٹ فراہم کریں اور ایسا عمر کی تفریق کے بغیر کریں میرے خیال میں نوجوانوں کو اس لیے توجہ مل رہی ہے کیونکہ نوجوانوں کو مرتے دیکھنا ہولناک بات ہے اور پھر کون چاہے گا کہ اس کی مراز یہ ہو انڈی فنچ ملک بھر میں ہوپ اکیڈمی کی طرح کے 38 سکولوں کا جائزہ لیتی ہیں ہمیں اپنے جائزے سے بہت امید افضا معلومات ملی ہیں پتا چلا ہے کہ ریکاوری ہائی سکول میں بھالی سے گزرنے والے طلبہ کا دوبارہ نشے کی عادت میں پڑھنے کا امکان بہت کم ہو گیا ہے آئیڈن تھامس جیسے طلبہ کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو اس عادت سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلی بار چار ماہ تک میں اس نشے سے بچا رہا لیکن سردیوں کی چھٹیوں میں دوبارہ اس میں مبتلا ہو گیا یہ سکول واقعی مددگار ثابت ہوا ہے میں یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے بغیر میں اس بات کو جانتے ہوئے کہ دوسرا فرد آپ کے مسئلے کو جانتا ہے بہت تقویت ملتی ہے معمولی سی بہتری بھی بہت اہم ہے کیونکہ اگر آپ ایک روز بھی نشاہ نہ کریں تو یہ بھی ایک موجزے کی طرح ہے کیون این ایکس کے ساتھ سادیا اسد اردو وی او ای کراچی میں سڑک کے کنارے لگنے والے ایک سکول میں فٹ پاتھ پر زندگی پسر کرنے والے دھائی سو سے زائد سٹریٹ چلڈن پڑھنے آتے ہیں تو بلاکات کرتے ہیں حسن اور شیری سے اور جانتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ کس طرح سٹریٹ چلڈن کو پڑھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور اخراجات کون پورے کرتا ہے جنہیں کل تک پینسل پکڑنا نہیں آتی وہ آج پینسل سے کاپی پر لکھنا جانتے ہیں ان بچوں کو کل تک اے بی سی کا مطلب تک پتا نہیں تھا آج پوری اے بی سی ڈی روانی سے سناتے ہیں اور تو اور یہ بچے اب دوسرے بچوں کو بھی پڑھانا سیکھ گئے ہیں جہالت کے اندھیروں میں علم کی شمہ جلانے کا سہرہ جاتا ہے تعلیم دوست بہن بھائی حسن اور شیری کے نام جہاں اکثر نوجوانوں کی زندگی کا مقصد پر لکھ کر اچھی ملازمت کا حصول اور پر سکون زندگی گزارنا ہوتا ہے وہیں حسن اور شیری کے مقاصد کچھ مختلف ہیں حیال مجھے ایسے آیا ہے کہ میں اسی سٹریٹ پر بیٹھی بھی تھی جہاں مارا پرانا سکول ہے تو وہاں ایک میرے پر بچی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے پڑھا دیں تو تب میں نے سوچا کہ یہ کیسے بول ستے ہیں کہ ہمیں پڑھا دیں پھر ہی میں نے آئیڈیا اپنے برو کے ساتھ حسن کے ساتھ دسکس کیا تو وہاں سے ہم نے اس ایک بچی کو پڑھانا شرط کیا پھر اس کو دیکھتے ہی اور بچے بہت سارے بچے آئے وہ اپنے نیبرز کو لائی پھر وہاں سے ہم نے پھورا سکول بنایا ہم نے کہا چڑھو کچھ پڑھاتے ہیں کچھ کرتے ہیں ایک سال پہلے کراچی کے علاقے ڈیفینس میں ایک خالی پلوٹ پر روزانہ شام کو لگنے والے اس سکول میں صرف پانچ بچے پڑھنے آئے تھے آج حسن اور شینی ڈھائی سو سے زیادہ سٹریٹ چلڈرن کو سکول میں داخل کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیچرز بھرتی کیے گئے ہیں انہیں ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی ہے بیس سے پچاس روپے پاکٹ منی بھی دی جاتی ہے اسکول پر اٹھنے والے اخراجات ان بہن بھائی کے والدین اور چند مخیر حضرات ادا کرتے ہیں جو لاکھوں میں ہیں یہ ان کی محنتی ہے کہ اسکول جانے کے خواب تک سے محروم بچے آج ڈاکٹر انجینئر بننے کی خواہش کرنے لگے ہیں یہ ہی نہیں اسکول میں سریٹ چلڈن کے والدین بھی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں ہمارے گاؤں والے بار نہیں جانے دیتے تھے اچھا نہیں سمائیتے تھے آپ جب یہ دنیا دیکھیں تو آپ بہت پشتاتے ہیں کہ آگے بھی ہم پڑھیں اور پڑھ رہے ہیں حسن اور شیری کہتے ہیں کہ تعلیم کے لیے ان کی خدمات پر اب تک پاکستان میں تو انہیں کچھ زیادہ پذیرائی نہیں ملی البتہ تائیوان میں ایک سو دس ممالک میں سے جن پانچ ملکوں کے نوجوانوں کو مختلف شوہوں میں قابل ذکر کارکردگی دکھانے پر گلوبل جوت آف دیئر دو ہزار سولہ کا ایوارڈ دیا گیا ان میں حسن اور شینی بھی شامل تھے یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹی آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انگزار رہے گا اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر فیس بک ڈاٹ کام سلاش ویو اے اردو اور ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے شو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کل اسی وقت اسی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی